دو سال کی پیفارمنس کی اوپر بات ہو رہی ہے میرے خالصہ کافی دور شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ چیزیں جو ہم نے کی ہیں مگر آج ایک اور موقع ہے تو میں کیونکہ انشیٹیوز ہمارے کافی زادے ہیں مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس انشیٹیو کی بھی میں بات کروں گا وہ آن گراؤنڈ ہے وہ صرف پیپر پہ نہیں ہے جس چیز کی بھی میں بات کروں اس لیے انشیٹیوز کافی زادے ہیں میں کافی سپیڈ پہ جاؤں گا تاکہ کم سے کم وقت اسکندر لگے سب سے پہلی چیز جو ہم نے آتے کی پہلے تین مہینے جب یہ منسٹری مجھے دی گئی مجھے یہ لگا کہ میں ٹرانسفر منسٹر ہوں میں ایڈوکیشن کا منسٹر نہیں کیونکہ ہر بندہ ہر وقت میرے دروازے پہ کھڑا تھا کہ جی ٹرانسفر کر دیں یہ ٹرانسفر کر دیں اس ٹیچر کو ادھر ٹرانسفر کر دیں اس ٹیچر کو ادھر کر دیں تین مہینے ہم یہ کر دیں اس کے بعد میں نے کہا بس ہو گئی ہم نے ایک ایپ بنائی ٹرانسفر کے لیے جس کے لیے ہمیں زیرو پیسے خرچنے پڑے اس بات کا آپ نے پر خیال اٹھنا ہے زیرو پیسے خرچے اور اس ایپ کو ہم نے فون پر کر دیا ہر ٹیچر اپنے فون سے اپلائے کر سکتا اور اس کے فون پر آرڈرز آتے ہیں اس کی ٹرانسفر کی سو یہ ساری کرپشن جو تھی پچاس ہزار روپے سے رشبت شروع ہوتی تھی ڈیڑھ لاکھ روپے تک یہ رشبت جاتی تھی ہر ٹرانسفر کی دو سے ڈھائی عرب روپے کی ایک کرپشن تھی سال کی جو کہ ہم نے بالکل اس کو سٹاپ کر دیا آج آپ دیکھیں دو سال ہو گئے ہیں دوسری دفعہ ہم نے یہ اپنا پورا کیا ہے ای ٹرانسفر کا گرمیوں کی چھوٹیوں میں اور شکر اللہ تعالیٰ کا سکسیس فولی بالکل ہوا ہے ہزاروں چار لاکھ ٹیچر ہے ہزاروں ٹرانسفرز کی آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب آپ رول ایریاز میں باہر جاتے ہیں کتنی دنیا آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کی عزت بچا لی آپ ہمارے بچوں کی عزت رکھ لی کیونکہ کیا ہوتا خیص میں ایم این ایز کے پاس جائیں ایم پی ایز کے پاس جائیں کلرکوں کے پاس جائیں سی ایوز کے پاس جائیں رشوتیں دیں میں تو باگل ہو گئے سنکے کہ کتنی زیادہ کرپشن اس چیز کے اندر ہے ابھی بھی ڈپارٹمنٹ میں میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں کرپشن اس کو ختم کیا جائے مگر وہ کرپشن تب ہی ختم ہوگی جب آپ ٹکنالوجی کو لے کر آئے گے میں آگے جا کے ٹکنالوجی کی پھر اور آپ سے بات کروں گا جب اس ٹاپک پہ ہم پہنچ دیں نمبر ٹو ہم نے آفٹرنون سکولز بنائے آفٹرنون سکولز کیسے بنائے اور کیا بنائے میں آپ کو بڑی جلدی سے بتا دیتا ہوں ستر فیصد بچے پانچویں کے بعد چھٹی میں نہیں جاتے ہیں ستر فیصد پنجاب کے اندر ہم نے کیونکہ نمبر ون چیزوں تھی سکول ابیلیبل ہی نہیں ہے الیمنٹری سکول جو چھٹی ساتھویں آٹھویں ابیلیبل ہی نہیں ہے ہم نے وہی سکول جو پرائیمری سکول تھا اسی کے ٹیچر کو کہا کے بجائے ٹیوشن پڑھانے کے تم دوپیر کو یہی پہ چھٹی ساتھویں آٹھویں پڑھاؤ اور ہم نے انصاف آفٹرنون سکول چھوٹ کی اس ٹیچر کو بھی ترخواہ مل رہی ہے اور آپ یہ سوچیں گے ہم نے پانچ سکولوں میں کیا اب یہ پروگرام کیا تو یہ ایک سیمپلنگ ہم نے کی تھی کہ کام کرے گا نہیں کرے گا دیکھتے ہیں کیا بائیس ہزار بچہ فورن سکولوں میں واپس آنے اب ہم یہ انشاءاللہ کوبیڈ کی بے سے چیزیں کوبیڈ اب کافی دفعہ میں سنائی دے گا کیونکہ کافی چیزیں ہماری رکی ہوئی کوبیڈ کی بے سے رکی ہوئی تھی آٹھ سو سکول انشاءاللہ ہم اور آفٹرنون کے کھولنے کے لیے جا رہے ہیں پرائمری سکول آپ کو میں بتاؤں لہور کے اندر دو لاکھ سے زیادہ آؤٹ آف سکول چلڑن ہیں لہور جیسے شہر میں سوچیں گے دو لاکھ سے زیادہ بچہ وہ ہے جو سکول نہیں جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے ایک سو پرائمری سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہم نے لیسس اچھا اب اس میں ہم نے کیا کیا اگر ہم پرانی حکومتوں کی طرح انہی پلانز پہ جاتے تو میرے پاس ٹوٹل اکیس کروڑ روپیہ تھا اکیس کروڑ روپیہ میں اگر آپ پرانی حکومتوں کے پلان پہ جائیں تو تین سال لگتے اکیس کروڑ پانچ ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم پرائیوٹ سکول کی طرح رینٹل بیلڈنگز لیں اور اس پلان پہ جائیں اب ہم انشاءاللہ کلا مارچ میں ایک سو سکول آپ کو پرائمری کھول کے دیں گے تین مہینے کے اندر اکیس کروڑ سو سکول تین مہینے میں پرانی گورنمنٹ کے اگر پرانے رستوں میں چلیں پانچ سکول اکیس کروڑ میں تین سال سو یہ ہمارے انشاءاللہ پچھلے مارچ کھلنے تھے مگر کیونکہ وہ سارا بیچ میں آگئی بریک سب چیزیں یہ میدر چیزیں ہونی تھی انشاءاللہ اس مارچ میں کھل جائیں گے ابھی سے اس پہ کام دوبارہ سے شروع ہو گیا جو نئی چیزیں کار بڑی ہم کرنے جارے ہیں وہ انصاف موبائل سکولز اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا دن جا کے بسوں کے اندر بچے کلاسے اٹینڈ کریں یہ دو دو گھنٹے کی کلاسز ہوں گی دو گھنٹے کی دو گھنٹے کی دفرنٹ ایریا کے اندر دو گھنٹے کی دفرنٹ ایریا کے اندر دو گھنٹے کی دفرنٹ ایریا کے اندر پورا کلاس روم گا یہ لٹرسی کے لیے تاکہ بچوں کو لکھنا آئے یہ وہ بچے ہیں جو دکانوں پہ کام کر رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو ورکشاپس میں کام کر رہے ہیں یہ وہ بچے ڈیفرنٹ جکوں میں مارکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ بسیں جائیں گی وہاں پہ یہ کھڑی ہوں گی دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کے ان کو کیونکہ وہ بچوں نے کام بھی کرنا ہمیں پتا ہے کام کرنا ہوتا ہے مگر یہ ان کو وہاں پہ لکھنا پڑنا یہ سب چیزیں سکھائیں گے سو یہ انشاءاللہ یہ بھی پہلے آ رہی تھی بس اس وقت بس اس تیار ہو رہی ہیں انہی شروع ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ دارہ میرے خواہ سے ڈیسیمبر تک آ جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو کنسٹرکشن کے پروگرامز ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک سو دس سکول سیلیکٹ کیے یارہ ڈسٹرکز کے اندر جن کو ہم نے کہا کہ یہ پہلی ہائر سیکنری سکولز ہیں ان کو ہم موڈل سکولز بناتے ہیں ان سکولز کی کلاس رومز فرنیچر پاتھ رومز گراؤنز باہر سے ہر چیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے جو کہ کووڈ کی بھی سے رک گیا تھا انشاءاللہ تلہ بی ڈیسیمبر تھرٹی فرز یہ ایک سو دس سکول آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے یارہ ڈسٹرکز کے اندر تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ اگر جب جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے اس طرح کا موڈل سکول ہوتا ہے جس طرح کہ ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے یہ ایک سو دس انشاءاللہ ڈیسیمبر تھا اسی چیز کے اندر ہم کلاس رومز بنا رہے ہیں اسی پروجیکٹ کے اندر دو ہزار پلاس رومز نئے پنجاب کے اندر جس پر سے گیارہ سو بن چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی جو ہے دو ہزار تک ہم یہ کمپلین کریں گے اور یہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر کمپلین ایک ہزار سائنس لیب بنانے جا رہے ہیں ایک ہزار آئی ڈی لیب بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ چار سو لائبریز بنانے جا رہے ہیں لائبری کا کانسپ بلکل ختم ہو چکا ہوا تھا سو اب وہاں پہ یہ نہیں کہ صرف کتابوں والی لائبری کتابیں بھی ہوں گی اور ڈیجنل بکس بھی ہوں گی سو وہاں پہ ہم دونوں چیزیں پروائیڈ کریں اور آپ دیکھنا جب یہ چیزیں ختم ہوں گی با کو خود وہاں لے کے جاؤں گا کیونکہ لہور میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں صرف یہ پاہر والی ڈسٹکس میں نہیں لہور کو بھی ہم نے بیچ میں اٹ کیا تاکہ دکھایا جا سکی ہے exactly ہم نے کیا چیز بنائی ہے اور کس quality کی بنائی ہے اردو as a medium of instruction اردو کو ہم پہلی سے پانچویں تک اس دیل لے کر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ابھی higher education کے منسٹر بات کر رہے تھے روٹ لرنے کی یہ رٹا جو لگاتے ہیں بچوں کو ہم کہتے ہیں جی آپ انگریزی میں پڑھیں 23 گھنٹے ان کے ساتھ دن میں کوئی انگریزی میں بات نہیں کر رہا نہ ان کے ماں باپ نہ ان کے دوست نہ ان کے رشتہدار نہ ان کے بہن بھائی کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا اس گھنٹے کے در اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلی سے پانچویں تک آپ انگریزی میں پوری پڑھائی انگریزی میں کریں رٹا اس دیل لگا رہے ہیں کیونکہ وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی جب آپ ایک فارم لینگویج کے اندر کسی کو کانسپٹ کلیر کریں گے ایک بچے کا اس بچے کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گے یہ اسی طرح ہے کہ مجھے آکے آج فرنش میں کچھ سمجھانا شروع کر دیں میں کہوں گا نہیں سمجھ جا رہی میں رٹا لگا لوں میں نے خود دیکھا ہے اپنی فیملی کے اندر بچوں کو دیکھا رٹا لگا تو اس لیے یہ سارے سمجھے جی ہم اردو میڈیم کی طرف جا رہے ہیں نہیں یہ صرف کانسپٹ کلیر کرنے کے لیے پہلے پانچ سال کے لیے اور انگلیش ساتھ پڑھائی جائے گی چھٹی میں جا کے سب کچھ انگلیش میں ہو جائے گا تاکہ ان بچوں نے کمپیٹ کرنا ہے مگر آپ کو کانسپ پہلے کلیر بچوں کے کریں گے تو ان کو سمجھ جائے گی نا آگے جا کے پڑھا کرنی اگر ہم صرف اس ہم ایک تو انگلیش کامپلیکس نشن ہے نا جو انگریزی بولتا ہے ہم اس سے بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں جو انگلیش میں انگلیش انگلیش کر کے آتی جاتی کسی کو انگلیش اینی اور ہم صرف اس میں لگے میں صرف ایک لیبل لگانے کے لیے انگلیش میڈیا میں مجوریٹی آف پرائیویٹ سکول جو آپ جا کے ماہ دیکھیں انگلیش کا سٹیڈرٹ ہے مجوریٹی آف پرائیویٹ سکول کے در آپ چلے جائے لکھا باہر بورڈ میں ہوا ہے انگلیش میڈیا مگر آپ جا کے کالیٹی دیکھ لیں جو بڑھائی کی وہاں پہ ہوگی اس لیے یہ صرف لیبل لگا دینا کہ انگلیش میڈیا میں اس ناٹ گوڈ اناف بچوں کی تعلیم صحیح طرح سے جو ہوگی پہلے وہ ان کی اپنی نیشنل لینگویج کے اندر جو ان کو سمجھ آتی ہے اس کے اندر ہوگی اس کے بعد پھر آگے جا کے انگلیش میں چیزیں کر پڑھٹ ہوگی اگلی چیز ہی ہم نے جو کی ایک تو دو چیزیں ہم نے کی میجر ایک ہم نے اس سب کے لیے دانش سکول کھول دی یہ وہ نہیں ہوگا کہ صرف بورڈنگ سکول کے اندر لوگ آئیں جو بچے مارے ہیں کہ بلکل بھی نہیں اگر میرا گھر نزدیک ہے جہاں پہ دانش سکول کھول آوا ہے تو میرا بچہ بھی وہاں پہ ایز اے ڈے بورڈر جا سکتا ہے اور دو ہزار روپے فیس ہم نے صرف رکھی دو ہزار روپے فیس کی اوپر وہ بچہ جا کے کہ وہاں پہ ایڈوکیشن اپنی لے سکتا ہے دوسری چیز ایمپلوئیز کی ریشنلائزیشن ہم نے کی دانش سکول کھول دی آپ سوچیں پچاس کروڑ اپیہ ہم نے بچایا بیٹھے ہیں لوگ تنہائی لے رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہم نے کہا تمہارے پاس اپشن ہے یہاں سے اٹھ کے یہاں چلے جاؤ نہیں تو ہم خود ہی بھیج دیں گے کون سے والے میں جانا ہے اتنا شور مچا کہ ہمیں بھیجا جا رہا ہے ہمیں نکالا جا رہا ہے ہم نے کہا ہم کسی کو نہیں نکال رہے جس کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اس کو بھیجا جائے یہ اسی طرح جس طرح ہم نے یارہ ہزار ٹیچرز کو گیارہ ہزار ٹیچرز کو پچھلے مہینے کے اندر ان تنخواہ لے رہے ہیں اور بیٹھے جہاں پہ ان کی ضرورت نہیں ہے ہم نے گیارہ ہزار ٹیچرز کو پہلے بھیجا ان کو آپشنز دی کہ یہ تمہارا مرکز ہے اس کے اندر سے جہاں پہ تین سکولوں میں چار سکولوں میں سے جانا چاہتے ہو آپ کو وہاں جانا پڑے گا آپ خود نہیں جائیں گے ہم آپ کو بھیج دیں گے سو انہوں نے آپشن اپنی بتائی اور گیارہ ہزار ٹیچرز جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑھ رہی تھی وہ ہم نے فل کر دی صرف ایک فیصلے سے ایک روپیہ نہیں لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر یہ صرف فیصلے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں ان پہ خرچہ کوئی نہیں ہے سو یارہ ہزار ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ ہم نے پوری کر دی ایک فیصلے قسم پیک کا ایکزام ہم نے ختم کیا پانچویں کا ابھی آٹویں کا رہتا ہے اگر آپ دس یارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ٹیچر میرا اس کو چیٹنگ کروا رہا ہے اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر چیٹنگ کروا رہا ہے تو چیٹنگ کرنی ٹھیک ہے ہم اتنی چھوٹی عمر سے بچوں کو دو نمبر بنانے جا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کروا رہا ہے تو چیٹنگ ٹھیک ہے ایسے ایکزام کا کیا فائدہ ہم نے ایکزام ہی ختم کر دیا ہم اپنی اسیسمنٹ بہتر کریں کہ ہم بچوں کو اپنی اسیسمنٹ بہتر کریں ان کی ٹیسٹنگ بہتر کریں بجائے کہ ایک دو نمبری کے طریقے سے ہم ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں جس میں کوئی ریل ریزلٹ نہیں ہے اور ہم سب سے زیادہ نقصان جو کریں پڑھائی کو چھوڑ دیں ہم بچے کی کتنی خراب تربیت کر رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہم اپنے بچے کو کیا کرا سکتے کہ وہ اتنی پانچویں کلاس کی عمر میں اس کو پتہ لگ جائیں چیٹنگ کرنا بلکہ ٹھیک ہے آگے جاگے زندگی میں جو بھی ہوگی چیٹنگ سے سب چین ٹھیک رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے پانچویں کا ایکزام ختم کی 3.1 ملین ٹریز ہم نے لگائے دیس لاکھ سے زیادہ ٹریز لگا چکے ہیں اس کے اندر اس کے اوپر اس کے آگے چل کے ہم نے کیا جو ہم نے کافی ضروری سمجھا جب یہ کوویڈ آیا تھا تو ہم نے تعلیم گھر شروع کیا ڈیفرنٹ کیبل آپریٹرز کے ساتھ ہم نے درور آؤٹ بنجا ساری ڈسٹرکس پہ ان کے ساتھ کانٹریک سائن کیے اور جو کہ میں کیبل آپریٹرز کا شکریہ عطا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں چارٹ روش نہیں کیا اس کے لئے اس لئے ہم نے فری آٹ بیسے لے کے دو بجے تک ہمیں ڈیفرنٹ علاقوں سے تصویریں آتی تھی کیونکہ بچے بیٹھ کے ڈیوی پہ تعلیم کھر دیکھ رہے ہیں سو ہم نے کوشش کی کہ اس کو جتنا بھی افیکٹیو بھی چلا سکے ہم نے چلایا اب میں آخری چیز جو جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایڈوکیشن کے اندر اس دپارٹمنٹ کے اندر یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجس دپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بار چار لاکھ ٹیچر ہے تقریباً چیز سات لاکھ ٹورٹل ملا کے امپلوئیز بن جاتے ہیں لاکھوں بچے ہیں کروڑوں بچے ہیں سب چیزیں ہمیں ٹورٹل پنجاب کے سکولز اگر آپ لگا لیں پرائیوٹ بھی ملا کے تو ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ سکولز مگر جب تک ہم ٹکنالوجی نہیں لے کر آئیں گے جس طرح میں نے آپ کو ایڈرانسفر دی وہ ایڈرانسفر کی ٹکنالوجی نہیں ہوگی کیوں نہیں کبھی لائے پچھلی حکومتیں کبھی کیوں نہیں لے کر آئیں ٹکنالوجی کیونکہ دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو سب سے تکلیف دیتی تھے پچھلی حکومتوں کو چیز ٹکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ دو نمبری پکڑی جاتی ہے کرپشن پکڑی جاتی ہے ٹرانسپرنسی اس لئے کمی بھی پچھلی کوئی حکومت آنے کے لئے اتیار نہیں تھی ہماری جو سب سے بڑی سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ اگر ہم سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے مزید تفصیلات اس نیوز کے حوالے سے آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائیں گے اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے سوال کیا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں یہ لیٹس میوس ان تک بھی ویڈس ایپ اور فیس بک پر ذریعے آپ شیئر کر کے آپ ان تک پہنچا دیں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے آج کے لیے اتنا ہی مل دیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپ اور بے تہاشا ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری فیڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیے